السلام علیکم ناظرین پرگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان شمائلہ نواز ناظرین آج جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ اپنے اروج کی طرف کچھ جا رہا ہے اور ماضی کے جو حریف تھے وہ اب حلیف بننے جا رہے ہیں کچھ اہم ملاقاتوں کا ذکر کریں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کی وزارت اللہ کا تاج اس تحقام پارٹی کے سر پر سجانے کے لئے تیار ہے ایک بڑا اہم سوال ہے دوسرا میان آواز شریف اور زرداری صاحب کا رابطہ ہوا ہے کیا تنقیدی رویے میں کچھ فرق آئے گا کیا یہ جو الزامات کی سیاست ہے اس سے کچھ باہر آئے گی چیز بانوے دن سے قید بانوے کا کپتان کیا الیکشن میں حصہ لے سکے گا تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کی شفافیت کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں اس پر بات کریں گے جبکہ زرداری صاحب کا بہت بڑا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ اگلا جو وزیراعظم ہوگا وہ بلاول بھٹو ہوگا پیپلز پارٹی پنجاب کا رخ کرے گی اور سیاسی ہوایں کیا پیغام دے رہی ہیں پنجاب میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا سیاسی دیرہ ہونے جا رہا ہے یا کچھ اور معاملات ہیں انتخابات نزدیک ہیں لیکن سیاسی لیڈران کا جو رویہ ہے کہیں پر تنقید ہے کہیں نظامات ہیں اور کہیں میل ملاب کا سلسلہ ہے الیکشن ایک میں ترمیم کیا نواز شریف کی ناہلی ختم کر دے گی جو تاہیات ناہلی ہے دوسری بات کہ سندھ کے زمنی بلدیات الیکشن ہوئے کل اور پیپلز پارٹی نے بڑا مارکہ مار لیا کیا سندھ کی جو عوام ہے کراچی کی جو عوام ہے انہوں نے پھر پیپلز پارٹی پر بھروسہ کیا ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ جو گیس موجود ہیں میں ہم کا تعرف کروا دوں آپ کو فاروق ڈاڑی صاحب ہیں تجزیہ کر رہے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جبکہ امیر موظم برٹ صاحب ترجمان تحریک انصاف ہیں یہ ہمیں آن کال ہمیں جوائن کریں گے بہت شکریہ آپ دونوں ازراد کا فاروق صاحب جو سیاسی درجہ حرارت جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وہ کچھ اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے مسلم لیگ نون پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج کیا اس تحقام پارٹی کے سر پر جانے والا ہے کیا اس تحقام پارٹی کو پوزیشن ہولڈ کرنے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسلم لیگ نون کی اگر گراؤن ریالیٹیز رکھی جائے تو وہ اب ایک کانسر کا بھی الیکشن نہیں جی سکتے اگر فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو تو اگر جس طرح ان کو لائے گیا ہے اور ایک وہ شخص جو کہ اپسکانڈر تھا پاکستان کے عدالتوں سے سپریم کورٹ سے مجرم قرار دیے گئے اور یہاں سے وہ ایک بانہ کر کے مفرور ہوئے اور چار سال کے بعد آ رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ سرکاری پروٹوکول لندن میں بھی دیا جا رہا ہے اور یہاں بھی دیا جا رہا ہے تو اس طرح اگر ایسے مجرم لوگوں کو اور ایسے مجرم آنا سرگریبی میں میں یہ لوگ ملوث ہو جو ہمارے اداروں کے لئے بدنامی کا باعث بنتے ہو اور جو ہمارے اداروں کے خلاف نعرے لگاتے ہو اور ان کا ایک غلط image دنیا کو پیش کرتے ہو آج مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیا ایسے مجبوری ہو گئی ہے ہمارے مقتدر حلقوں کی کہ انہوں نے یہ ٹیک کر لیا ہے کہ ان کو لے کے آنا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کی رائے کو آرہ کو مد نظر رکھا جائے اور ان کی منشاہ کے مطابق election اور ان کے منشاہ کے مطابق ان کو elect کیا جائے جہاں تک بات رہی ہے یہ سیاسی گرمی یہ دیکھیں یہ ساری نورہ کشلیاں ہیں یہ سب کچھ ہم نے پہلے بھی دیکھا جس طرح آج تو ایک تمہاری باری ایک میری باری یہ وہ سلسلہ سارا ہے ابھی تیہ ہو چکا ہے کہ سن کے اندر پیپلز پارٹی کو اور پنجاب کے اندر نواز شریف کو لانا چاہے عوام کچھ بھی کسی کو بھی ووٹ دے عوام کسی کو بھی ووٹ دے یا ووٹ نہ دے عوام ووٹ دے یا نہ دے ریزلٹ وہی ہوگا جو انہوں نے اعلان کرنا ہے that's all تو electronic voting machine کو انہوں نے سب سے پہلے ختم کیا اس کی بنیادی وجہی یہی ہے کہ اس کے حدوے میں نوے فیصد دھاندلی ختم ہو جاتی ہے اور چالیس چالیس سال سے جو ہی پارٹیاں برسر اقتدار رہی ہیں ان لوگوں نے اپنے بوگس ووٹ بینک بنائے ہوئے ہیں تو وہ نہیں چاہتے دے کہ electronic voting machine کی ذریعے یہ سارا system ختم ہو جائے صاف شفاف ہو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حسن میں جتنا بھی نظام ہے چاہے وہ آپ کا شناختی card ہو چاہے آپ کا bank account ہو چاہے آپ کا death certificate ہو یا passport ہو بینکنگ کا پورا نظام ہر چیز digitalize ہے computerize ہے تو why not electronic voting machine آپ یقین کریں انڈیا میں بھی تو یہی چل رہی ہے نا جبکہ یقین کریں کہ پاکستان کا نادرہ پاکستان کا جو یہ system ہے ہمارا وہ اتنا جدید ہے اور اتنا پرانا نظام ہے کہ دنیا کے کئی ممالک نے ہماری services لیئی ہیں اور انڈیا سے تو ہم کہیں آکے جبکہ آئی ٹی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں لیکن اس شعبے میں ہم بہت آگے ہیں اور اگر electronic voting machine کا استعمال کیا جائے تو اس کے بڑے مضبط نتائج نکلیں گے لیکن ہمارے جو مقدر حلقے ہیں اگر وہ چاہیں تو ونہ تو وہی ہوگا جو پاکستان کا بیڑا غر کو آکے دس روپے سے ڈالر سفر کرتے کرتے پونے تین سو تین سو ساڑھے تین سو تک پہنچ گیا تھا تو یہ ہماری معیشت کا بیڑا غر کو چکا ہمارے ہاں سیاسی نظام کا بیڑا غر کو چکا ہمارے تقریباً اداروں کو اتنے دھشکے پہنچے ہیں ہمارے جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا ہمارے کورٹوں کے عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا تو یہ اگر حالات رہیں گے اور اس طرح اگر جب تک فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوتے عوام کی مرضی کے مطابق حکومتیں نہیں آئے گی تب تک اس ملک میں نہ سیاسی استحقام آئے گا اگر سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو معاشی استحقام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل ایسا ہی ہے ہمیں امیر معظم برد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے بہت شکریہ امیر معظم صاحب اب جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ابھی جیسے ڈاڈی صاحب نے کہا کہ جب تک فری این فیر الیکشن نہیں ہوں گے تو تب تک صورتحال واضح نہیں ہوگی استحقام نہیں آئے گا معیشت مستحقم نہیں ہوگی سیاست مستحقم نہیں ہوگی تو آپ اتفاق کریں گے اس بات سے میں سو فیصد اس بات سے اس ایسٹیفیشن سے اتفاق کروں گا حقیقت یہی ہے جو ناو کو فری ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور یہ بات کہنے کی ضرورت بھی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ دکھائی دے رہا ہے نا کہ فری ٹرانسپیرنسی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں نہ آئین کی قدر رہی نہ قانون کا اعترام تو آپ نے بجا فرمایا کہ ایسا ہی تو تصور کیا جا سکتا ہے اور ایسی ہی تو حالات ہیں آجا مسلم لگنون پنجاب میں جو وزارت اعلیٰ ہے وہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تحتام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اس کی طرف جاتی بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پر ان کا اس تحکام نظر آ رہا ہے آپ کو پنجاب میں دیکھیں یہ تو سب کاسمیٹکس پروجیکشن ہیں نا ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ماں سے وائے اس کے کہ مسلط کیا جا رہا ہے اس نویت کی اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو سو ایسے اقدامات جو ہیں وہ جہاں پہ دیکھیں پینتیس سال تو میری پریکٹس کو ہو گئے میں آپ کو یہ بات اپنے مطالعے اور اپنے مشاہدے اور پولیٹیکل ہیسٹری کو جتنا میں نے کنگھالا ہے تو یہ ایسے اقدامات ہیں جن سے پاکستان کو اب چھوٹکارہ حاصل کرنا کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو نہ ڈیسنسی کا خیال ہے نہ آنر کا نہ ڈیگنیٹی کا نہ ہی اس بات کا کہ نوے دن گزارنے کے بعد ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہوئی ہے اور غیر قانونی طور پہ مسلط ہے اقتدار پہ تو ایسی جو کہ آکورٹ سیچویشنز ہیں نا اس نے پاکستان کی عوام کو بہت پریشان کر دیا ہے مورل ایتھارٹی وہ اس نیشن کی نوچ نوچ کے اسے زخمی کر رہے ہیں سو یہ چیزیں کسی ہیلڈی معاشرے میں نہیں ہوتی معاشرے جنہوں ایک ترقی کی راہ پہ جانا ہوتا ہے وہ آئین اور قانون کی بالازستی کو قائم رکھتے ہوئے صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار ہوتا ہے پاکستان میں اب پرابلم یہ ہے کہ سیٹیزنز کا آپس میں ایک دوسرے پہ بھی اور گورنمنٹ پہ اور یہ اس نظام پہ اعتبار رہا ہی نہیں ہے تو سب سے بڑی بیچینی اور اس قرآن کی صورتحال تو یہ ہے آجا امیر معظم صاحب ابھی سیاسی محول بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے جب الیکشن ہوں گے تو صورتحال اور زیادہ واضح ہو جائے گی لیکن ابھی جو صورتحال بننے کی ہے ایمکیم پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ملاقات تہہ کل ساڑھے گیارہ بجے ملاقات ہوگی جبکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب میں بھی ٹیلفون ایک رابطہ ہوا ہے ملاقاتوں کا سلسلہ اور رابطوں کا سلسلہ بہا لونے جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تنقیدی روئیہ تھا جو ایک الزامات کی سیاست سامنے آ رہی تھی اس میں کچھ فرق پڑے گا پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ ارز کر سکتا ہوں کہ ہماری تمام تر چود چود ترانسپیرنٹ الیکشن کی ہے ان لوگوں نے اگر بندر بانٹ کر کے ایک احتمام اور انتظام کے تحت آنا ہے تو وہ تو یقینی طور پر ایسے واقعات آپ کو ملیں گے ہی لیکن کہاں پہ ملک کا مفاد کس میں ہے ملک نے جانا کس راہ پہ ہے پی ٹی آئی کی پوری کی پوری جد جہد یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کے مطابق الیکشنز ہوں اگر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو ماضی کے تجربات میں بھٹو صاحب کی ریجیم کے واقعات ہمارے نگاہ کے سامنے ہیں اس کے نتائج کسی بھی طور اچھے نہیں نکلے تھے اس سے پہلے انیس سو اکتر کے الیکشنز کے نتیجے میں جو نتائج تھے وہ بھی قوم نے قبول نہیں کیے تو آپ یہ دیکھئے کہ فاطمہ جنہ کے دورانیے میں جو الیکشنز ہوئے تھے وہ بھی قوم نے قبول نہیں تھے آپ دیکھئے نا قوم کا اخلاقی دیوالیہ کا کس حد تک نکل چکا ہے کیا کوئی مانتا ہے کہ محترمہ یوب خان نے محترمہ فاطمہ جنہ کو حقیقت میں شکر دی تھی کوئی نہیں تسلیم کرتا اور بھٹو صاحب کے ریجیم میں آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ لگا اور تمام لوگوں نے اپس میں اتحاد کر لیے تھے تو یہ جو نتائج ہم نے آگے جانا ہے تو ہم غلط کو غلط ہی کہیں گے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو سلوک میاں صاحب کو لانے کے حوالے سے جس طریقے سے قانون کی درجیاں میں کھیلی گئی جس طرح کہ عدالتوں کے فیصلے کو یہ انٹرن سیٹ اپ نے انڈو کر دیا ہے سسپنڈ کر دیا ہے تو یہ قانون کے طریقے نہیں یہ تو جنگل کا قانون ہے اور بدماشی کا سما ہے اور زور عوری کا قصہ ہے اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے یہ مقصد حیات بنا رکھا ہے کہ ہم نے پاکستان کو حقیقی آزادی سے ہم کنار کرنا ہے حقیقی آزادی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ خود مختیار ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے این مطابق جہاں فنڈمنٹل رائس کا اترام ہو ایکوال ٹریٹمنٹ ہو اور عداتیں انصاف پر مبنی فہستہ کریں یہ ہم اسی جانب سٹرگل کرنا ہے تو پولٹیکل پروسس کو ہم حقیقی چناؤں کی طرف لے کے جائیں گے یہ تو ٹھیک ہو گیا یہ بتائیے گا کیونکہ آپ قانون پہ بھی ایک بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ خود ایڈوکیٹ ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہوئی کیا نواز شریف کی تاہیات نا اہلی تھی وہ ختم ہو گئی دیکھئے برطاو میں تو یہ نا اہلی والی باتیں بھی مطلب ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں نا وہ بنیادی قصہ العزیزیہ کا وہ بھی ختم ہو گیا سسپینڈ ہو گیا نا اور آگے بھی آنے والے دنوں میں جو ہونا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا تو اب یہ ہے کہ عدالتوں سے ہٹ کے انتظامی احتمام جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم خوب دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک آنسٹ اپروش نہیں ہے یہ ایک ڈس آنسٹ انتظامیہ کی اپروش ہے جو کہ اپنے سیاسی اخلاقیات اور اپنے انتظامی معاملات سے روگردانی کر رہے ہیں اور کھلی خلاف وردی کر رہے ہیں اوٹس آف آفس کی جو کہ آلہ مسکدوں پہ بیٹھے ہوئی لوگ ہیں الیکشن کمیشنر کو دیکھ لیجئے سو ہلف کی وفاداری رہنی رہی اور مستقل یہ لوگ جو ہیں انتشار پیدا کر رہے ہیں ہماری طور سے دعویٰ بلکل یہی ہے کہ فری فیر ٹرانسپیرنٹ واضح الیکشنز کروائیں ٹھیک ہے اچھا ڈانی صاحب یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو گا کیا نقصان کس کو گا عوام کا تو ویسے ہی اتنا نقصان ہو رہا ہے مزید آگے سیاسی رہنموں نے سب نے اس پہ استحکام کر لی ہے دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ جس اسیمبلی سے یہ ترمیم ہوئی ہے نا تو وہ میجورٹی میں تھے نا وہاں پہ کوئی عزب اختلاف تھی ایک ایسا نظام بنایا ہوا تھا جو کہ پپٹ نظام آپ کہہ سکتے ہو تو اس کی ٹھیک ہے آپ جس چیز کو قانون بنا دے یہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے آپ کے اپنے پاورز کی بات ہے لیکن ایسی اسیمبلی جہاں پہ ایک میجورٹی پارٹی موجود ہی نہ ہو میں بات کروں گا تحریک انصاف کی ان کے منہ خالے ایک سو پچاس باون یا چھپن جو بھی سیٹے تھی وہ میجورٹی میں تھی اور یہ بیاسی یا اسی سیٹوں والی پارٹی جو ہے وہوں کو دردر سے ملا کے جو بنایا گیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک ایسا تماشا ملک میں بنایا گیا کہ ان چیزوں سے ہمارے سیاسی استحقام کو نقصان پہنچا ہمارے سیاسی جو قدرے ہیں وہ اس کو نقصان پہنچا اور یہ پاکستان کی اسٹری ہے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کسی جمہوری حکومت کو پانچ سال دیگر چلائے نہیں جاتے صرف ایک زرداری جو اپنے جگار سے پانچ سال نکال کے چلے گا کیا وجہ کیا ہے یہ تو خیر ہے ہمارے پروگرام کا موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا وجہ کیا ہے کہ جمہوری حکومت کو نہیں چلنے دیا جاتا اس کو کہیں نہ کہیں درمیان میں دیکھیں یہ سلسلہ جنرل عیوب خان کے دور سے شروع ہوا اور اس وقت سے کہ بھئی پاور جو ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے وہ سلسلہ آج تک چلنا ہے جنرل عیوب خان کے خلاف جب محترمہ فاطمہ جنان ہے الیکشن ڈڑا تو پورا مشرق پاکستان جو کہ مغربی پاکستان سے زیادہ میجارٹی میں تھا وہ فاطمہ جنان کو سپورٹ کر رہا تھا ٹھیک ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسن کراچی کے لوگ اور پاکستان لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے مطلب یہ پاورز کا گیم ہے یہ سارا پاورز کا گیم ہے یہ طاقت کا گیم ہے ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ صرف یہ ہماری حد تک نہیں ہے تو پھر یہ جمہوریت کی بات کیوں کی جاتی ہے جمہوریت عوام کی طاقت عوام کی حکومت عوام 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 تو بیچاری کہی تھا ہی نہیں اب آپ دیکھیں کہ جس مثال کے طور پر جو پاکستان میں سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہے جس کی جماعت کو تقریباً کئی ساٹھ ستر اسی فیصد لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کے پیشے چلتے ہیں اس کو آپ نے دیواز سے لگا ہے بند کیا کس پہ سائیفر پہ سائیفر کی حقیقت کیا ہے سائیفر ایک وہ چیز ہے کہ اگر ایک بیرونی ملک ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کرے گا تو یہ پرائیم منسٹر کا حق ہے کہ وہ اپنی عوام کو بتائے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم نے موہین قریشی کے دور ہم نے نہیں دیکھا کہ موہین قریشی امریکہ سے پلین میں چڑھ کے یہاں آتے ہیں وہ شخص جس کے پاس پاکستان کا شناکتی کار نہیں تھا لیکن چونکہ امریکہ نے کہا تو بات یہ کہ ہمارے یہاں کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی بھی جو سارے سسٹر میں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں دورے کہیں اور سے ہل رہی ہوتی ہے اور ہم نے امریکہ سے ہلتی ہے میں کھلڑم کھلہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے ہلتی ہے تو یہ جو ہماری سوبرینیٹی جو امریکہ کو سوپی ہوئی ہے اور وہی ہمارا سارا سب کچھ کرتا ہے تو آپ ڈینیل مارکی کی کتاب پڑھیں نو ایجزٹ فرم پاکستان اس کے اندر اس سکولر نے ڈینیل مارکی نے اپنی پچیس سالہ تحقیق کے بعد یہ ساری چیزیں لکھی ہے کہ امریکہ پاکستان سے کبھی بھی نہیں جائے گا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چائنہ کا بہت قریبی دوست ہے پاکستان ایک نوکلیٹ پاور ہے اور یہ خطے میں امریکہ کا رہنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ میٹرز کرتے ہیں یا ہمارے بیورکرائٹ جو ٹاپ کے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو یہ فری اسکولرشپ پہ امریکہ میں پڑھاتے ہیں ان کو امریکہ میں ان کی نوکلیٹ کرتے ہیں تو یہ سیاسی رشوتیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور قومی مفادات کو نظر انداز کرتے ہیں ٹھیک ہے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں اور قومی مفادات جو ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے اور یہی نقصان کا پیش خیمہ بن جاتا ہے ناظرین گفتوک کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ہوگی ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین اور گفتوک کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں فاروق ڈاری صاحب اور امیر موزم بڑھ صاحب آن کال موجود ہیں امیر موزم بڑھ صاحب بانوے دن سے قید بانوے کا کپتان الیکشن میں آئے گا حصہ لے گا دیکھئے الیکشن لڑنا تو ان کا بنیادی حق ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا انہیں الیکشن لڑنے سے روکا جائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن کیا انہیں الیکشن سے روکنے کے سلسلے کو پاکستان کی عوام قبول کرے گی میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک صورتحال دیکھنے کو یہ ملے گی تو آپ کو ایسا احساس کیوں ہوا کہ وہ میدان میں نہیں ہوں گے نہیں یہ تو ایک سوال ہے عوامی سوال کیونکہ لوگوں کا پوچھنا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو کچھ سوالیں سے ہوتے ہیں جو ماہرین سے تو سنا دیجئے انہیں نوید کہ عمران خان ایک ریلیونٹ فیکٹر ہے بہت بڑی غلطی ہوگی اگر انہیں اس سلسلے سے باہر رکھنے کی کوشش کی جائے گی اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے اس کی ذمہ داری انہی افراد پہ ہوگی جو کہ ایسا کرنے جا رہے ہیں لیکن پولٹیکل پروسس جو ہے نا اس کی خوبی یہ ہے کہ بارحال حالات میں تناؤ بھی ہوتا ہے پھر حالات میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے اور بات بنتی ہے ایک اصول طے ہے کہ اب پاکستان کو بدلنا ہے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے جو بھی چیلنجز ہیں اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی پروائیڈ کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پروسس سے آنے والا جنون اور واحد لیڈرشپ جو اب عمران خان ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور کرنا کہ وہ الیکشن پروسس کا حصہ نہیں ہوں گے یہ ایک سوچ جو ہے وہ تکلیف دینے والی ہے ہونا ایسے نہیں چاہیے ہوا تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے اور نمٹا جائے گا اسی صورتحال سے اور تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھ جائے گا وہ مانے گا ہی نہیں نا کوئی وہ مانے گا ہی نہیں مطلب آپ بڑے پورے اعتماد نظر آ رہے ہیں کہ مطلب ایسی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی بغیر پی ٹی آئی مطلب آپ بڑے پی ٹی آئی موسٹ پاپولر پارٹی ہے پی ٹی آئی یہ تو کوئی احمقوں کی جنت میں رہتے ہوئے اگر فرساد کو کوئی کام کرے گا تو پاکستان کیلئے تو بہتر نہیں ہوگا پاکستان کیلئے تو بہتر نہیں ہوگا اس کی اپنے اثرات ہوں گے اور یقینی طور پر آئین کے لئے آئین کی بالا دستی کے لئے جد و جہود کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر دلچسپ میں اچھی صورتحال یہ بنائیں گے تو بس ٹھیک ہے پھر دلچسپ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بڑا پروٹوکول کے ساتھ وہ لے گیا اور آج جو بیانات مریم اورنگ زیب صاحبہ کے تھے بہت بڑا پرجوش تھی وہ اور انہوں نے بڑی دھواندھار تقریر کی بڑا انہوں نے کہا گیا دیکھا آپ نے سب نے کہ پوری قوم پوری عوام جو تھی وہ استقبال کے لئے نکل آئی تھی سڑکوں پر کوئی جگہ نہیں تھی اور بہت مطلب گہمہ گہمی تھی تو وہ بھی بڑے پورے اعتماد ہیں نوازی بہت پورے اعتماد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جب محترمہ بینجیر بھٹو ملک میں واپس آئی تھی اب ماشاءاللہ ہی دور کے بعد تو استقبال کیسے کیا جاتا ہے انہیں محترمہ کی ویڈیوز کو اگر وہ ری ویزٹ کریں گی تو پڑا چلے گا میہا صاحب جیسے تشریف لائے ہیں انہیں اگر وہ ان سے تشبیح دے کے اور ویسا آپ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی نگاہ میں پاکستان کی عوام کی کوئی زائنی عالت نارمل ہے ہی نہیں جیسے کہ وہ کہیں گی اور بات جو ہے ان کا پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے وہ انہیں اس بات پہ کسی کی کہی ہوئی اس بات پہ بڑا یقین ہے کہ امیر اس شہر کا سکہ ہے کھوٹا مگر اس شہر میں چلتا بہت ہے تو وہ جو ہے اس طرح کی بات کر رہی ہیں جو کہ دیکھنے کو نہیں ملتی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اتنی غیر ذمہ ذارانہ بات کی جا سکتی ہے یہ بھی دن دیکھنے کو تھے عورت مل رہے ہیں ہمیں ایک طرف نون لیگ بھی بڑی پورے اعتماد ہے آپ بھی بہت پورے اعتماد ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی بڑا کونفیڈنس لیول ان کا بھی بڑا آئی ہے انہوں نے بھی بہت بڑا دعویہ کر دیا اگر سنا انہوں نے کہا ہے کہ اگلا وزیراعظم جو پاکستان کا ہوگا وہ بلاول بھٹو ہوگا دیکھئے وہ کہہ سکتے ہیں اور پورے اعتمادی کی بات آپ ہمیں دیکھیں نا ہم تو زندانوں میں پڑے ہیں پابندے سلاسل ہیں روزانہ ہمارے لیڈرز کو گرفتار کر کے جو ہے وہ زندان میں ڈال دیا جاتا ہے ہمارا اعتماد ہماری آئیڈیالوجی پہ ہے اور ہماری آئیڈیالوجی پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے جس میں سوبرینٹی اللہ کی ہے اور ہم رول آف لاک کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیونکہ اپنے ایمان میں پختہ ہیں نا اور ہم اپنے اس پورے نظم میں قدرت کی جو منشاہ ہے اسے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے اعتماد کی بنیاد یہ تصور ہے باقی یہ باہر بیٹھے ہوئے بندگ بانٹ کر کے اور اگر کوئی ایسا احتمام کریں گے بھی تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگرچہ بہت پاپلر لیڈر تھے میں تو بہت زیادہ ان کا قدرزان ہوں ذلفکار علیو بھٹو صاحب اسلامیک سمیٹ بھی کرائی بم کی مدر یہ نیوکلئر پار کی بنیاد بھی رکھی اسلامیک بینکنگ کا بھی تصور پیش کیا کیا کچھ ہے جو انہوں نے نہیں کیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے وقت الیکشن کروایا جیت گئے لوگوں نے مانا اس الیکشن کو اس الیکشن کو نہیں مانا مارشلاللہ لگوا دیا اور سارے سیاستدار نے ملکے ذلفکار علیو بھٹو کو فانسی لگا دی آج وہی سیاستدار آپس میں ملکے محترم زرزاری صاحب کے ساتھ اگلے منصب کی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے پاور پولٹکس کی امیر صاحب امیر صاحب اس میں تو مافیاز ہیں اس میں تو عجیب سے تصور آگے امیر صاحب فاروق ڈاڈی صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہے امیر صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ بھٹو صاحب کو جو فانسی دی گئی وہ کس کے کہنے پہ دی گئی یہ تو آپ کو پتا ہوگا مرزا اسلام بیک کا میرے پھائی مرزا اسلام بیک کا میں انٹریویو سن رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ زیاؤلحق صاحب گئے ہوئے تھے خانہ کعبہ وہاں کے چار دیوار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یاسر الفات نے اور اس وقت کے خالد تھے نا خالد بن ولی خالی خالد اس وقت تھے ان کے صدر سعودیہ کے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو جو ہے یہ ہمیں دے دو اسے مارو مت اسے ہمیں دے دو یہ ہمارے کام کام نہیں ہے تو زیاؤلحق صاحب نے کہا تھا کہ میں جو ہے بھٹو کو پھانسی نہیں دوں گا اور وہ واپس آئے اور انہوں نے آکے پھانسی دے دی تو کہنا اسلام بیک صاحب کا ریکارڈ پہ وہ موجود ہے انٹریو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام مطلب یہ کہ خانہ کعبہ میں جو خدا تھا اس سے بڑا کوئی خدا تھا جس کے کہنے بھی پھانسی دے دی گئی تو یہ تو جنرل صاحب اسلام بیک صاحب کا اپنے انٹریو جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے تو آپ کے سوال کے جواب میں میں اگر حوالہ دے سکتا ہوں تو وہی میرزا اسلام بیک کے انٹریو کا سکتا ہوں اس میں ان کی جو ہے گفتگوی اس نویت کی تھی آجا فاروق ڈاڈی صاحب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جواباتوں کو مل جائے گی لیول پلینگ فیلڈ اور تمام جواباتیں جو ہوں گی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو تیہ ہو چکی ہے کہ اس پیچھ پہ کون کھیلے گا اس لیول پہ کون برنز بنائے گا اور اس پہ کون سینچری کرے گا چاہے وہ نو بال ہو چاہے وہ تھرو بال ہو چاہے کوئی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو جن کو دینی ہے وہ انہوں نے تحقیہ ہوا کہ پنجاب میں مسلم نگ نون کو دینی ہے اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو دینی ہے تو بغیر کپتان کے بنائیں گے ٹیم دیکھیں بات یہ کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا اور سیاست کا مزاگ بنایا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام جس کے پیچھے اس کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے اور اس قانون کے تحت اندر کیا ہوا جس کے لیے پیپلز پارٹی کی سینئر میڈرشپ بیرسر احتراز احسن ایک ماہر ایک قانوندان ہمارے ملکے ہیں اور لطیف خوصہ صاحب انہوں نے بھی یہ کہا کہ آئین کے مطابق یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اب ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے خان صاحب کے کوئی کرپشن نکال لی جائے یا بہت کچھ محلوم شریف کا کہنا تھا کہ مجھے کہا کہ یار عمران خان کی کوئی کرپشن کے کیسز نکال کے لاؤ تو بولا میں نے کہا کہ جو شخص پانی کی حادی بوٹر کو نہیں ضائع ہونے دیتا تو اس کی میں کرپشن کہاں سے نکال کے لاؤں گا تو یہ شخص نے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنی ساری عمر کی ہائی پروفائل انکم جو ہے وہ سب کچھ شوکت خانم کو دے دیا قائد حضم کے بعد میری نظر میں پاکستان میں یہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنا سب کچھ پاکستان پر قربان کیا یعنی کہ شوکت خانم کو دے دیا تو شوکت خانم کا مطلب ہے کہ غریبوں کا کینسر کا علاج میں خود بھی یہ ایک پیشنٹ ہوں مجھے معلوم ہے کہ ایک کیمو تھیرپی ڈیڑھ لاکھ روپے کی ہوتی ہے ایک پیٹ سکین جو ہوتا ہے آج آج کی میں ریپورٹ دے رہا ہوں کہ ایک لاکھ چار ہزار روپے کا ایک پیٹ سکین جو کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ شوکت خانم کے تحت کتنے غریبوں کا علاج ہے جو پاکستان میں واحد یا واحد یہ ملک ہے پاکستان جہاں پہ کینسر کے پیشنٹ کا شوکت خانم مفت میں علاج ہوتا ہے جو کڑوں روپے کا یہ علاج ہے تو نو عرب روپے کا سالانہ بجٹ ہے آفرین ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی اور یہاں کے پاکستانی جو دل کھول کے یہ چندہ دیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ صدقہ یاریہ ہے اگر اس طرح یہ تو ابھی علیم خان کی بھی ایک وہ آئی تھی کہ ابھی بھی میں دیتا ہوں چندہ کیونکہ فرن وہاں پہ دیتا ہوں تو ایک دیکھیں نا پارٹی میں چھوڑ چکا ہوں آج خان صاحب بھی چاہے کہ کسی کو ریفر کرے کہ یہ بندہ تو نہیں ایک ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس سسٹم کے طریقے چلتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اتنا اماندار ہو اتنا ہائی پروفائل اور دنیا کا مہنگا ترین پلئر اس نے اپنی سب کچھ اپنا دے یہاں تک کہ اپنی ڈیواز پہ ملینز آف ڈالر اور پاؤنڈ ملدے لے اس کو بھی اس نے بنا کر دیا اس سے کیا ہوا اس سے یہ ہوا کہ نہ صرف اس کا ایمیج تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے پلند ہو گیا کہ یہ ایسی قوم ہے جو پیسے کے پیچھے نہیں جاتے انٹرنیشنلی پر ایمیج اچھا ہوا ایکزیکٹلی تو آج انٹرنیشنلی پاکستان میں یہ خان صاحب وہ واہی شخص نے تھا پاکستان کی جو دنیا میں ان کا آپ ملون میں چلے ہیں آپ کیمبری جنئرز کی آپ اکسفورڈ ہر جگہ آپ کو عمران خان کی تصویریں ان کی اس پہ لگیوی نظر آئے گی ڈاڈی صاحب کہیں یہی خصوصیات جو ہیں وہ ان کے لئے نقصان دے تو نہیں ہو گئیں آہ عالمی طاقتوں کے دیکھیں آلمی طاقتوں کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں ہم کسی ملک کو اڈے نہیں دیں گے absolutely not یہ چیزیں ان کو قبول نہیں ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ اڈے چاہیے اور یہاں سے بیٹھ کے چائنا پہ افغانستان پہ اور ان سب پہ نظر رکھنی ہے تو ان کے لئے یہ تو موت ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اڈے نہیں دوں گا تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں نقصان ہیں ہم پہلے ان کی جنگ میں شامد ہوئے ہم بے بمباری کی ہسی ہزار لوگ کی ہمارے پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی تو خان صاحب نے اس وقت بھی پروٹسٹ کیا تھا اور وہ ابھی بھی اس کے خلاف تھے کہ ہم دوسروں کی جنگ میں نہیں اب مجھے یہ پتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ریشیا اور یوکرین کی جنگ میں ہم کھو دے ہمارا کیا تعلق ہے اس سے کہتے ہیں آپ کنڈیم کریں تو پرائیمنس نے کہا نہیں ہم امپارشل رہیں گے ہم غیر جانب دار رہیں گے تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں دوسروں کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے ہاں حکومت کو چاہیے کہ یہ کاسمیٹک الفاظ سے جو فلسطین اور غازہ اور یہ اسرائیل کی جو چھاریے چلیے فلسطینیوں پہ اس پر کھل کے مضمت کر رہے ہیں یہ دبے دبے اس سے کر رہے ہیں یہ یہی ایسی کاسمپولٹ نہ کر رہے ہیں ہاں امیر موظم صاحب یہ جو سیچویشن عالمی جو آئی جو ایمیج بہتر ہونے کی اور جو صورتحال ہم نے دیکھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ مماسلیت پائی جائے پائی گئی ٹرمپ اور یقان صاحب کے کیس میں ایسا ہی تو ہے جو ایسے ایسا ہی ترامات امیران خان پہ لگے ہیں ویسے ایسا ہی ترامات جو ہیں کافی حد تک ٹرمپ پہ موجود ہیں لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے اور آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کیمپین بھی چلا رہے ہیں خان صاحب کو پابندے سلاسل کر دیا شاہ محمد کریشی جو کہ ہمارے وزیر خارجہ تھے انہیں ہتھ کڑییں پینا کے عدالت میں کنسیٹ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے جو تصویر دینے کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ دگرگو ہے لیکن آپ نے صحیح کہا ایک ہی جیسے چارجز ہیں وہاں پہ ہاؤس آف ریپیزنٹیز پہ چڑھائی ہو گئی تھی یہاں پہ انفرانچنٹلی نو میں ہی کا واقعہ ہو گیا اور مماسکتیں کافی اعزامات ایکینویتوں کے ہیں ٹھیک ہے اچھا امیر معظم صاحب یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک جسچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ میاں نواز شریف سے ان کا ٹیلفون ایک رابطہ ہوا زرداری صاحب کا کیا دیکھتے ہیں کیا سیاسی ہوایں کچھ پیغام دے رہی ہیں کچھ محول بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں تو ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اپنے ہولڈ کو شو کرتی ہے پنجاب میں بھی وہ اپنے قدم جمعانے کی کوشش کر رہی وہاں پہ پھر ایک نیا سیاسی دیرہ لگنے جا رہا ہے ایک دفعہ پھر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری پیپلز پارٹی کی جمعات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسی بات پہ محصر ہوگی کہ سندھ میں ان کی حکومت آ جائے تو ان کا بیس یعنیہ وہ محفوظ ہو جائے یہ ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ وزارت عظمہ کے لیے تصور کیا جانا بلاول صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ کئی مقتدر حلق اگر زمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو فیلحال یہ ایسی تجویز کو وہ بہت پری مچور پائیں گے اور اگر میاں صاحب کی طرف دیکھیں گے تو وہ پھر عدالتوں کے ان فیصلوں سے متصادم باتیں ہوں گی اس لیے کہ دیکھئے آپ ہمارے لیلے غلان صاحب صاحب کو انہوں نے ایک بات کہی تھی جس وقت انہوں نے میاں نواز شریف کے کمر ختم کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں قدرت انسان کی انفیادی غلطی کو معاف کر سکتی ہے لیکن اجتماعی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتی اور انہوں نے جو ہے وہ کرپشن اور اس طرح کی بنیادوں پر جو ہے وہ فیصلہ کر کے میاں صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا تھا اب پھر بعد میں عدالت نے انہیں ریلیف دے دیا وہ باہر ہو گئے پھر وہ چلے گئے ججبی ڈپنی جگہ پہ رہی پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہمارے سندھ کے چیف جیسٹر سے سجاد علی شاہ صاحب آپ نے دیکھا کہ ان کی عدالت پر تو حملہ کر دیا تھا اور وہ توہین عدالت کی قصے ہوئے اور وہاں پر جو چیزیں وہ قوم نے دیکھی اس کے پھر بعد ان کی حکومت ختم کی گئی اور اس میں وہی کرپشن کے چارجز وغیرہ ریپیٹ کیے گئے اس کے بعد آپ نے حتمی فیصلہ دیکھ لیا اور وہ یہ تھا کہ ان کے خلاف سادق اور امین پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا تو دیکھئے کہ اس وقت غلام اسحاق صاحب کے دورانیے میں پاکستان کی معاشری حالت کیسی تھی اور اب آخرے کار میں دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہہ کہ دراتے ہیں کہ جی دیوالی ہو گیا دیوالی ہو گیا یہ پوری غلام اسحاق کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے نا کہ اجتماعی غلطیوں کو قوم کی اجتماعی غلطیوں کو قدرت معاف نہیں کرتی جب انیس سو نیناندے میں حکومت ختم کی گئی تھی تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں میں ریپیٹ کرتا ہوں ساری سیاسی جماعتیں بشمول محترمہ بے نظیر بھٹو کے اور باقی تم گیلتوں کے انہوں نے اس اقدام کو درست قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مطلق الانان جو ہے سیاسدار بن گئے تھے عامریت مسلط کرنا چاہتے تھے اور یہ جو بھی بیوی ٹھیک ہو ہے تو اس میں کون بنے وزیراعظم کون بنے گا دیکھیں ہمیں یہ سوچنا پڑھ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کس کو مل جائے گی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پالیسی کس کے پاس ہے پینٹ کس کے پاس ہے پروگرام کس کے پاس ہے ویل کس کے پاس ہے سوورینٹی کی بات کون کر سکتا ہے دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بات کہہ کون سکتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ضرورت ہے پاکستان کو لیڈرشپ کی پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہوگی بھی تو وہ بس اقتدار پر مسلط رہیں گے انہوں نے اس ملک کو کہاں لے کی جانا ہے ویشن کے بغیر ملک کو کہاں لے جائے جا سکتا ہے ہاں لٹوائے جا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کا موقف آ گیا امیر معظم برد صاحب گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری رہے گا لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمیں جوائن کر لیا ہے علی راشد صاحب نے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے آن کال ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ علی راشد صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کیا پنجاب میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے رابطے جاری ہیں مسلم لگ نون کے قائد سے عوضباللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو کہ آپ نے مجھے اپنے شوہ پہ بلایا دیکھیں بالکل کوشش تو جاری ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ سیاستہ جب ہوتی ہے اور الیکشن جب آتے ہیں پنجاب کے بغیر کوئی بھی پارٹی اگر سیڈل گورنمنٹ میں یہ بغیر کام کیے بغیر نہیں کر سکتی تو بالکل ہم نے اپنی جسی بھی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہاں تیز کی بھی ہیں ملاقاتیں جاری ہیں لوگوں سے کافی لوگ جوئن بھی کر رہے ہیں کچھ ایسے نراض تھا تھی جو پہلے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے خفا ہو کے چلے گئے تھے انہوں نے واپس پیپلز پارٹی کا رخ کیا انہوں نے واپس جوئن کیا پیپلز پارٹی کو کافی بڑے بڑے نام مگر یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو رابطے کی یہ نیوز جو چلی ہے زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اس میں صداقت نہیں ہے ایسا کوئی رابطہ ہوا نہیں ہے اچھا جی یہ کیٹیگورکلی ہم نے یہ رومرز ہیں یہ رومرز ہیں جو کہ نیوز بن گئی یہ نیوز بن گئے بلکل یہ افیشلی ہے میں آپ کو بریکنگ نیوز یہاں دے رہا ہوں کہ یہ ایسی کوئی کال نہیں ہوئی اور افیشلی ہم نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی جاریہ بھی کیا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اور زرداری صاحب نے جو یہ بیان دیا کہ اگلا وزیراعظم بلاول بھٹو ہوگا بڑے وہ کانفیڈنٹ نظر آئے یہ بیان صحیح ہے یا یہ بھی رومر ہے نہیں بلکل یہ بیان بلکل صحیح ہے اور یہ افیشلی ان کا سٹیٹمنٹ تھی اور یہ ڈاکیمنٹڈ ہے اور بلکل صحیح بیان ہے اور یہ انشاءاللہ یہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گی یہ ایک سج بھی بنے گا اور ہمیں ہم نے دیکھیں کافی الزامات لوگ لگاتے رہتے تھے ہمیں ڈاؤٹ کرتے رہتے تھے ابھی حال میں ہی کراچی میں الیکشنز ہوئے ابھی میر اور جو لوکل بوڈیز کتے مرتضی وحاب صاحب سے منتخب ہو کے آگئے اس وقت پہلے ہم سے کہا جاتا تھا کہ جی سندھ حکومت تھی تو ہم نے کراچی کے الیکشن منپلیٹ کر کے ہم نے سیٹے جیتنے تھے مگر ابھی تو کیر ٹیکر نظام ہے اب تو سندھ حکومت ہماری ہے بھی نہیں مگر ساری کی ساری سیٹے تھیں اور سندھ اسپیشلی کراچی ہم نے کلین سویٹ کی ہیں اور بہت بھاری مارجن علی راشد صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ پنجاب میں اپنے قدم مستحکم کریں گے کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم وہی بنتا ہے جو پنجاب میں جس کی پاپولیریٹی ہوتی ہے تو اگر آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ بلاول بھٹو ہی وزیراعظم اگلے ہوں گے تو پھر پنجاب کی سیٹے بھی تو آپ کو جیتنی ہوں گی پنجاب میں اپنے سیٹوں کو سکیر کرنا ہوگا بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں پنجاب سے ہم کافی ساؤت پنجاب سپیشلی سینٹرل پنجاب میں بھی ہماری کافی ورک ہیں ساؤت پنجاب میں تو ہماری کافی سیٹے رہ بھی چکی ہیں اور اور بھی مزید لوگوں نے ہمیں جوئنی کیا ہے وہاں بھی ہماری سیٹے بڑے گی اگر ایک پنجاب کی ڈائنامک آپ دیکھیں جہانگی ترین کی پارٹی آگئی ہے پھر نیا ساب بھی پنجاب میں پھر پیٹی آئی بھی پنجاب میں پھر پیپلز پارٹی بھی پنجاب تو پنجاب کافی ڈیوائیڈرز مگر باکی سوبوں میں پیپلز پارٹی کا بہت سرونگ ہول ہے اگر آپ کوئیلیشن گوورنٹ بنتی ہے یا کوئی بھی گوورنٹ بنتی ہے سنگل لارجس مجوریٹی آپ کو ملے گی وہ پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ ملے گی اور پھر زائیتی بات ہے کوئیلیشن میں کوئی آنا چاہے گا تو ہم بنا لیں گے تو اس طرح ہمارے انیلیسس پہ ہمارے نیکس وزیرا آزدان انشاءاللہ بلاود وزرداری ساب آٹھ فروری کو الیکشن ایناؤنس ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تپس اتنا وقت ہے کہ آپ اپنے سارے ٹارگیٹس جو ہیں جو آپ نے فوکس کیا ہو ہے وہ آپ پورے کر لیں گے دیکھیں ہم نے تو ہم واحد جماعت تھی جب جیسی یہ الیکشن اور ہلکا بندیاں اور لیمیٹیشن کی بھی بات آئی تھی اس وقت سے شغر مچا رہے تھی واحد پارٹی کہ یہ الیکشن پوری طور پر کر رہے آئی نیم مدت میں کر رہے ہم تو اس وقت تیار بیٹھے رہے ہم تو الحمدلللہ اپنے ٹارکٹ جتنے بھی ہیں ہم نے سب پورے کیے ورہ ہم تو تیار ہیں ہم تو ابھی 3 مہینے پہلے سے تیار ہم تو الیکشن دیکھ رہے تھی گزر چکا ہے تو ہم تو ever سکیجول ہوتا ہے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنی اپلکیشن فائل کرتے ہیں پھر ان کی سکوپ نہیں ہوتی ہے پھر ان کو پارٹی ٹکٹ کرتا ہے جب تک ایک پارٹی آپ کو ٹکٹ اگر میں اونے والا امیدوار ہوں کسی ہلکے کا جب ٹکٹ نہیں دے گی اس ڈیٹ نہیں آئی ہوئے ہم تو تیار ہیں مگر الیکشن کمیشن بھی تیاری پوری کر اور پہلے انہوں نے شروعات الیکشن ویک سے بتایا کہ انڈ آئی کر دیں گے شیڈیول ہونی آیا تو ہم تو تیار ہیں اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ جو میہ صاحب کا بیان آیا نواز شریف صاحب کا ایم ایم اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی گی آئی ایم ایسی صورتحال بندی دیکھ رہے کیا الحمد دیکھیں میں تو بلکل چاہوں نا میں تو پاکستان کا بیل بشی نہیں سر جی چاہنا ایک الگ چیز ہے صورتحال فیکس ان فگر کی بات کر رہی ہوں دیکھیں آئی ایم ایم ہمیں ابھی فیلحال ضرورت ہے مگر آنے والے وقت میں مشکل ضرور ہے مگر ناممکی تینی بلکل ایسی ہو سکتا ہے ہم پہلے بھی ایم ایم پروگرام سے لکھلے سکتا ہے اور یہ 2013 2014 بات ہے ہم نے اپنا پروگرام کمپلیٹ کر کے پر ایم 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 ہمیں ہمیں ہم گریلس میں بھی نہیں تھے گریلس میں بھی ہم خان صاحب کے ٹائم پہ آئیں اور ابھی پی ڈیم کی حکومت میں فی ٹی گریلس سے ہم ہٹے ہیں جی یہ سہرہ پی ٹی آئی کو جاتا ہے جو انہوں نے تباہی اور بربادی کیا بس آج ڈاڈی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے جی ڈاڈی صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہا تک آئی ایم ایم کی بات ہے تو ہم پچھلے بیس سال میں صرف ایک بار آئی ایم ایم کے پروگرام سے باہر نکلے جب مشرف کا دور تھا جنرل پرویز مشرف نے اس وقت پاکستان پہ کل کرزہ 39 بلین ڈالر تھا اور پانچ بلین ڈالر ری پیمنٹ کی اور چونتی سرب ڈالر رہ گیا اور ہم ایم ایم کے پروگرام سے باہر آئے اس کے بعد 2008 میں جب زرداری صاحب کو حکومت دی گئی تو اس وقت پاکستان کا کل کرزہ چونتی سرب ڈالر تھا اور دس سال میں زرداری صاحب کی حکومت اور نواز شریف کی حکومت انہوں 2008 سے اٹھارہ تک چونتی سرب ڈالر سے چورانی ارب ڈالر نائنٹی فور بلین ڈالر کا کرزہ جو ہے اس مل پہ چلا دیا آئی ایم 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 ہکومت سمالی 2018 میں تو آئی ایم 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 سے ڈیمانڈ آگے کہ نو آشار دو ارب ڈالر آپ فوری طور پہ پی کریں ورنہ آپ ڈیفورٹ ہو جائیں گے اور یہ ڈیفورٹ کرنا تھا پاکستان کو لیکن خان صاحب نے اپنی سعودی ارب سے تین ارب ڈالر تین ارب ڈالر ان سے لکھا ہے یو ای سے اور باقی چائنہ نے دی اور آپ نے یہ ری پیمنٹ کر کے اس ٹرائز سے نکل گئے اب خان صاحب کی حکومت جب چھے فیصد جیلی بھی گروت ریٹ سے زیادہ ترقی کر رہی تھی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں پی ٹی کو کوئی سپوکس میں نہیں پاکستان میں اپنا تذیعہ پیش کر رہا ہوں کہ میری تذیعہ کے مطابق اگر اگر اگلا مال حسار خان صاحب کو مل جاتا تو ہماری جو جیلی بھی گروت ہے وہ آٹھ فیصد سے بھی اوپر چلی جات اس کی وجہ یہ تمام ایکنومک انڈیکیٹرز پوزیٹیوز تھے آپ کی ایکسپورٹ بھی بے تاشا بڑھ چکی تھرڈی ٹو بلین ڈالرز اور باقی اپٹیمان کے الگ آپ کے جو انویسمنٹ ہو رہی تھی اور پاکستان میں پہلی بار تربیلہ ڈیم کے بعد چھے ڈیم جو مشرف نے جنرل پرویز مشرف نے انانس کیے تھے وہ 2008 چھے ڈیم تک ایک انچ اس پہ سارا کام بند ہو چکا تھا 2018 میں جب خان صاحب کی حکومت آئی یہ چھے ڈیم اور چار مزید میگا ڈیم یعنی دس میگا ڈیم پہ رات دن کام شروع تقریبا سات سے آٹ اور 2023 سے 2029 تک ان تمام ڈیم کو کمپلیٹ ہونا تھا اور 2023 میں بھی ایک ڈیم کو ہونا تھا جو ابھی نہیں ہوا اور ہم نے دیکھا کہ 16 مہینے کی جو پی ڈیم کی حکومت آئی تمام ڈیم وں پہ کام رک گیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں ڈیم کی ضرورت ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کوئی کہ انوارمنٹ یا فانہ انوارمنٹ اور آج کل یہ ہزارڈس ہے تو بھائی ہمیں اس وقت ڈیموں کی ضرورت ہے تربیلہ ڈیم کے بعد پاکستان میں ایک ڈیم نہیں بنا تو اگر ڈیم بنیں گے تو کاشخاص کو پانی میں دے گا یہ اجناس جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم ایکسپورٹر بن جائیں گے ہمارا مبادلہ پچے گا ٹھیک ہے بلکل علی راشد صاحب آپ سے لازم کمنٹ لینا چاہوں گی میں اچھا پہلے تو ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گا بہت مختصر وقت ہے جلدی سے بتائیے بس میں کہہ رہا ہوں اور پاکستان کو بیتری کی طرف لے راشد ماشاء بہت اچھے سیازت دان اور ان سے بڑی امید ینگ ہیں مرتضی وہاں ہو گئے اس طرح جو ینگ بچے ہیں اچھے اور راشد کا ایک اپنا بیک گراؤن ہے والدہ نے اس ملک کے بڑی خدمت کی ہے اور وہ ایک دسترک ینگ جنریشن ینگ بلائد بہت شکریہ فاروق ڈاری صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ امیر موظم صاحب آپ کا اور بہت شکریہ علی راشد صاحب آپ کچھ دن رہ گئے ہیں اور عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہے وہ کیا بھروسہ مند ہاتھوں میں ہے یہ نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اسی کے ساتھ شمائل نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت قیال رکھئے گا اللہ نکے بار